اسلام علیکم دیسی ہوم کوکنگ سے مریم شہزاد کا سلام ہو بازار سے ریڈیوں سے ہم نے بھٹا تو بہت کھایا یقین ان آپ لوگوں نے بھی کھایا ہوگا اس میں بھٹا بھی تیار کیا جاتا ہے پاپکورن بھی تیار کیا جاتے ہیں اور ہر قسم کے نٹس جو ہیں وہ بھی ہم اس میں جو ہیں ہم اس میں پکا سکتے ہیں چیزیں آپ نے وہی لینی ہے کہ ریت کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس سالٹ ہے نمک ہے تو آپ اس سے بھی اسی طرح ہی ہم کڑاہی میں تیار کرتے ہیں جس طرح کہ آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں ریڈیوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے نمک نمک ہم نے لیا ہے کوئی بھی آپ کڑاہی لے لیجئے پرانے والی کوئی کڑاہی لے لیجئے لوہے کی ہو نون سٹیک کی نہ ہو تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم ہونے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گرم ہو گیا تھا اس لئے ہم نے اس کی ہیٹ کم کر دی تھی اس کو اچھے طریقے سے ہم گرم کریں گے لیکن جو نٹس ہیں وہ زیادہ جو گرم ہے ریت یا نمک اگر ہو تو اس میں آپ نے ان کو پکانا نہیں ہے کیونکہ یہ فوراں ہی جل جائیں گے اس کے لئے تھوڑی کم آپ نے گرم کرنا ہے نمک ہو یا ریت ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس موم پھلی تھی یہ ہم اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ڈالیں گے اور اس کے لئے دیکھیں اس طرح کا چھنی ہونی ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے یہ نمک میں سے ان کو نکالنے ہے تھوڑی سی ہیٹ ہم تیز کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد آپ بادام لے لیجیے کاجو لے لیجیے ہمپھلی لے لیجیے سابط بھی آپ اس کو اسی طریقے سے کر سکتی ہیں اور گھر میں ہی آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو انجوائی کر سکتے ہیں جو کہ ہم باہر سے جا کر کھاتے ہیں کچھ ہی دیر لگتی ہے زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگتا ہاں بھٹا بنانے کے لیے اور پاپکورن بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہمیں لیکن دیکھن دھر کی چیز جو ہے آپ کو پتا ہے بہت ہی اچھی تیار ہوتی ہے اور کانٹوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد ہم اس کو تمہارا سا اور ہی لائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو موپھلی تھی ہمارے پاس وہ بغیر کور کے ہے چھلکوں کے بغیر ہے اگر کور والی ہو یہ دیکھیں اس طرح والی تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور یہ موپھلی جو ہے بلکل کچھی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی تیار ہوگی اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو موپھلی تھی اس کے کلر آنا شروع ہو گیا یہ کہنے یہ پک گئی ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے ورنہ یہ کڑوی ہو جائے گی اب ہم اس کو یہ دیکھیں نکال لیں گے چھان کے اچھے طریقے سے بہت ہی مزے کی بہت ہی نکال نہیں ہے ورنہ یہ بلکل جل جائے گی وہ تیز جو ہے بلکل ہی کڑوی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لی اب ہم اس میں پینٹ ڈال موپھلی ڈالیں گے پینٹ ہمارے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اس نمک کو آپ نے زائے نہیں کرنا اگر یہ بچ گیا تو آپ نے اس کو سیف کر کے رکھ دینا اور پھر نیکس ٹائم کے لیے اگر آپ کو چاہیے ہو تو پھر سے آپ یہی نمک آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں پاپکورن جو تھے یہ ہم اس میں ڈال چکے ہیں اس کے لیے نمک کو بہت تیز جرم ہونا چاہیے اس لیے ہم نے پہلے زیادہ جرم نہیں کیا اب یہ دیکھیں کیونکہ یہ اچھے طریقے سے اس کو بس ہم نے سائیڈ بار سائیڈ ہم نے اس کی چینج کرتے رہنا ہے اور دیکھیں اوپر ہم نے چھنی رکھ نہیں ہے کیونکہ یہ جب اینڈ میں اڑتے ہیں یہاں پر دیکھیں ان کا کلر جو ہے چینج ہونا شروع ہو گیا پورا ہی یہ پھوٹ میں شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے یہ گرم ہوں گے نمک ابھی بہت زیادہ گرم ہے اس طرح ہم نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ یہ دور نہیں گرے کڑاہی کے اندر ہی رہیں گے تھوڑی دیر اور اس کو ٹائم دیں گے اب آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر یہ دیکھیں پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں اس کو ہم یہ کور کر دیں گے یہ دیکھیں جو جو تیار ہو گئے ہیں اسی طرح ہی نکالتے جائیں گے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ پھوٹ رہے ہیں اور باہر گر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے دھکٹر لگا دینا ہے اور اس طرح آپ نے جو کڑائی ہے یا پین ہے آپ کا اس کو ہلانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ سب پک جائے آپ آواز سن رہے ہوں گے جب آپ دھککن کھولنے لگے تو آنچ کو آپ نے بہت بھی دھیما کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا ٹھککن جو ہے آپ کھولیے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں جو ہم نے سالٹ کے ساتھ پاپکون بنایا تھے بہت ہی زبردر سے دیکھیں تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں اب یہاں پر نکالنے کا طریقہ برکل ایسا ہی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے چھاننا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ ڈالتے جائیں اس نمک کو آپ نے ضائع نہیں کرنا تھنڈا ہونے دیں اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ اس کو سیف کریں اور پھر جب دوبارہ آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ اسی نمک کے ساتھ کچھ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ نمک جو ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا مزے کے سالٹی پاپکون جو تھے ہم نے تیار کر لیا اسی طرح ہی اگر آپ کے پاس بھٹا ہو تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے بادام ڈالے ہیں یہ کو بھی ہم اسی نمک میں ہی پکائیں گے بہت ہی مزے کے یہ جو ہیں سالٹی بادام جو ہیں یہ ہمارے تیار ہو جائیں گے دیکھیں آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی تھوڑی سی میند کر کے آپ دیکھیں بہت ہی اچھی چیز جو ہے گھر میں تیار کر سکتی ہیں کوشش کیا کیجئے کہ ہر چیز جو ہے آپ گھر میں ٹرائی کیجئے کیونکہ کوکنگ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں بادام بھی ہمارے ہو گئے ہیں ان کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ دیکھیں آپ ان کے جو چھلکے تھے یہ کریک ہونا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ بلکل تیار ہے چھولا ہم بند کریں گے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور دیکھیں یہ وہ ہی نامک ہے جو کہ ہم گھروں میں استعمار کرتے ہیں آپ اگر چاہیں تو ریت میں بھی آپ اس کو اسی طرح ہی تیار کر سکتی ہیں ریت کے ساتھ بھی یہاں پر دیکھیں پاپ کون جو تھے سالٹی زبردست سے یہ ہمارے پاس تیار ہو گئے اور یہاں پر ہم نے آپ کو جو نٹس بنانے بتائے تھے یہ بھی ہمارے پاس تیار ہیں بہت ہی مزے کے ہیں اور ساتھ اب اس میں ہم بٹر ڈال سکتے ہیں یہاں اگر آپ کے پاس سیرپ ہے تو آپ وہ ڈالیے یہ دیکھیں یہ والا سیرپ جو ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور مزے دار سے پاپ کون جو ہے یہ ہمارے گھر میں ہی تیار ہو گئے ہیں میں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس ریسپی کے ساتھ آپ انجوائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے ساتھ پھر کسی نئی ریسپی کسی نئی ٹپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ